تو حضرت آپ نوازکار کو ڈیننگ سسریکال ایک بار پھر آپ تمام موقع سواگت ہے کرائم تک کی کہانی کے اس اپیسوڈ میں امید ہے پوری فیملی اچھی ہوگی کرونا سے اپنا خیال رکھ رہی ہوگی اور کوشش یہی ہوگی کہ زیادہ باہر نہ نکلے لوگوں سے کم ملیں گھر کے اندر ہی رہیں اور اپنی اور اپنوں کا پورا خیال رکھیں حفاظت سے رہیں کیونکہ فیلحال یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید کرونا اپنے پیک پہ ہے سیکنڈ فیس میں اور الگ الگ اسٹیٹ میں یہ اگلے اٹھ سے دس دن تک پیک پہ رہے گا مطلب اپریل کا مہینہ اور مئی فسٹ بیک اس کے بعد شاید یہ نیچے گھرنا شروع ہوگا تو یہ اگلہ ایک ہفتہ دس دن کافی اہم ہے تو کوشش کیجئے کہ اس دس دن کے اندر اندر بے وجہ باہر نہ نکلیں بے وجہ لوگوں سے نہ ملیں اور اپنا خیال رکھیں مشکل دور ہے پتلے سال کی طرح یہ بھی کر جائے گا یہی کیل ہوا ہے کیونکہ حالات ٹھیک ہیں نہیں نہ سیلینڈر ہے نہ بیڈ ہے نہ اسپٹال ہے نہ آئی سیو ہے نہ وینٹیلیٹر ہے تو ایسے میں بس اپنا خیال سب کو خود ہی رکھنا ہے اب آج کی کہانی پر آتے ہیں ایسے کئی کرائیم ہوئے اور ایسے کئی کرمنل ہوئے جن کے دیماغ کو پڑھنے کی کوشش کی گئی خاص طور پر پولیس کے لیے کیس سٹڈی بہت ضروری ہوتا تھا کہ وہ ایسے کیسس کو سلجھا سکے وہ اور اس میں مدد مل سکے جتے پولیس کے لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ کربنل چاہے پہنچنا پولیس کے لیے اسے پکڑنا سکتا ہو جاتا مشکل ہو جاتا ہے اور یہ دو چیزیں کیا ہیں ایک کہ کوئی کرمنل جس کا کوئی گینگ نہ ہو وہ جو کچھ بھی پلان کرے وہ اکیلے کرے مطلب اس کا پورا راز اس تک ہی رہے اگر وہ چوری کرتا ہے ڈاکا ڈالتا ہے قتل کرتا ہے کچھ بھی کرتا ہے کسی کو شامل نہ کریں نہ کسی دوست کو نہ کسی یار کو نہ کوئی گینگ بنائیں تو ایسے لوگ پڑے مشکل سے پکڑ میں آتے ہیں کیوں کیونکہ وہ خود ہی کرائیم کرتے ہیں خود ہی اپنے راز کو اپنے سینے میں دفت نہ رکھتے ہیں تو بات باہر میں نکلتی ہے دوسرا اس ٹیکنالوجی کے دور میں اگر کوئی کرمنل موبائل فون یوز نہیں کرتا ہے تو اس تک بھی پہنچنا کئی بار بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ موبائل کے ذریعے بہت ساری چیزیں سلط جاتی ہیں پکڑ میں آ جاتی ہے لوکیشن پکڑ میں آ جاتا ہے بات چیت کے ذریعے کس کس کے ساتھ وہ سمپرک میں وہ پتا چل جاتا ہے تو کل ملا کر ایسا کرمنل جس کے اندر دو یہ خاصیت ہو کہ ایک اس کا کوئی گائنگ نہیں ہو وہ سب کچھ اپنے آپ کریں دوسرا وہ موبائل یوز نہ کریں تو پولیس کے لئے چیلنجنگ ہو جاتا ہے ایسے کہ اس کو سلجھانا اور شاید یہی وہ دو چیز تھی جس کی وجہ سے ایک سیڈیل اور سائیکو کلر کو باقائرہ جو ٹریننگ جو نئے نئے پولیس والے بھرتی ہوتے ہیں ان کو پڑھنے کے لئے دیا گیا اور کہا گیا کہ تم اس کرمنل کو اس سیڈیل کلر کو اسٹڈی کرو کہ یہ کہانی ایک ایسی سیڈیل کلر کی ہے کہانی مدھے پردیش کی ہے اور اس مدھے پردیش کے سیڈیل کلر کو راگت رامن کا بھی نام نکنیم دیا گیا تھا ایک اور جو سیڈیل کلر تھا تو مدھے پردیش میں ایک جگہ ہے ساگر ساگر میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام تھا سرمن اور سرمن شبھاری باقی بچوں کی طرح یہ بھی تھا اسکول تک جاتا ہے پڑھائی لکھائے کرتا ہے پھر کالج جاتا ہے ماں واپ جاتے تھے یہ انجینئر بنے کالج میں امیشن لیتا ہے لیکن اسی دوران میں بری صحبت اور پیسے کی لالچ اور جلد سے جلد امیر بننے کی تمنہ ان چیزوں نے اس کو جرم کے راستے پر ڈھکیل دیا ایک سال بھی مشکل سے یہ کالج میں نہیں بتاتا اور کالج چھوڑ دیتا ہے اس کے بعد پہلے گھر کے آس پاس چھوٹی موٹی چوریاں کرتا ہے کچھ دکانوں میں کچھ اور جگہ پر کچھ اپنے جاننے والوں کے ہیں اور پکڑا نہیں جاتا تو اس کا حوصلہ بڑھتا ہے پھر یہ اور بڑی اگر ہتھیار کے بلبوتے پر چوری کریں تو اور زیادہ بڑے پیسے کما سکتے ہیں پھر اس نے اپنے شہر کے کچھ بڑے بڑے لوگوں کے بارے میں جاننا شروع کیا جن کے پاس پیسے ہیں کافی اور اسی دوران میں ایک اس کے رشدار کے ذریعے پتہ چلا کہ ایک پنہ میں بزنسمن ہے جس کے پاس کافی پیسے ہوتے ہیں اس سے پیسے لوٹنے ہیں بھٹ اسے لگا کہ چوری کرنی الگ بات ہے اور پیسے لوٹنا الگ بات ہے اس کے لئے ہتھیار چاہیے تو کسی طرح جو اس نے کچھ چوری اوری کی تھی اس کے ذریعے اس نے ایک دیسی کٹھا خرید کٹھا خریدنے کے بعد اس نے اس ویپاری کے بارے میں پوری جانکاری حاصل کی کتنے بجے نکلتا ہے کب جاتا ہے کہاں جاتا ہے بینگ سے کب نکلتا ہے اور اس ہی حساب سے ایک روز موقع دیکھتے اس ویپاری کے پاس پہنچا ویپاری کے پاس ایک بیگ تھا بیگ میں پانچ لاکھ روپے تھے اس نے کٹھا دکھایا اور صرف دھبگایا نہیں بلکہ گولی مار دی اور پیسے لے کر بھاگ گیا یہ اس کا پہلا قتل تھا اس کے بعد پھر اس نے اسی طریقے کے ویپاریوں کے بارے میں جاننا شروع کیا لوٹتا اور پھر قتل کرتا ہے لوٹ کر یہ چاہتا تو چھوڑ بھی دیتا لیکن یہ قتل کرتا ہے سلسلا چلتا رہا اسی دوران میں ایم ایم پی میں ہی دیواز کے پاس ایک لڑکا اور تھا جس سے اس کی دوستی تھی تب اس نے تھوڑے سے قرائم کر چکا تو اس نے پھر اس کے ساتھ دوستی کیا کہ چلو ہم لوٹ مار کرتے ہیں تھوڑے شارٹ کٹ ہے پیسے کمانے کا طریقہ ہے پیسے بھی آسانی سے مل جائیں اس لڑکے کو اپنے ساتھ شامل کر لیا ایک دوست کے طور پر اس کے بعد اس نے اور اس نے مل کر کچھ چھوٹے موٹے چوریاں موریاں کی مدر کوئی بھی نہیں کیا تھا اس دوست کے ساتھ نہیں اس کے بعد ایک رات اچانک یہ دونوں بیٹھے ہوئے شراب پی رہے تھے شراب پینے کے دوران سرمن نے اسے بتایا کہ اس نے کچھ قتل بھی کیا اور لوٹ پارٹ کے لیے کیا پھر اس نے کہا کہ لوگ سمجھتے ہیں قتل کرنا بڑا آسان کام ہے بڑا مشکل کام ہے بڑی محنت لگتی ہے اور اس کام میں بہت جوکھیں بھی ہے پھر اس نے کہا کہ کہاں نہیں سنا رہا وہ اپنے کی محنت کا کام ہے بہت ساری چیزیں ہوتی پھر اس نے کہا کہ قتل کرنے کے بعد بھوگ بھی لگتی ہے اور ایک قتل کا قصصہ سنایا کہ اس نے ایک شخص کو گولی ماری اس کے بعد وہ تھک گیا پھر وہ ایک دکان میں گیا وہاں سے اس نے چاٹ کھائی یہ اس کو قصصہ سنا ہی رہا تھا تب ہی سرمن کے اس دوست نے کہا کہ تو نے کبھی کسی سے پیار کیا ہے تو وہ اچانک چونک اٹھا پھر وہ بتاتا کہ مجھے ایک لڑکی سے پیار ہو گیا اور میں چاہتا ہوں کہ تو اس سے ملے میں تجھے کل ملانا چاہتا ہوں جیسے ہی سرمن نے یہ سنا بات ادھر ادھر ٹالی اس نے کہا ٹھیک ہے ملیں گے اور اس کے بعد شراب خط دونوں اپنے اپنے گھر کو چل دیا اگلے دن اسی دوست کا پھر ملاقات ہوئی اور اس نے کہا کہ تجھے اپنی گرل فرنڈ سے ملانا ہے اس نے کہا آج بیزی ہوں کل شراب ملیں گے اس کے بعد رات کو دونوں پھر ملتے ہیں شراب کیوں پینے کے لیے سنسان جگہ پر دونوں شراب پی رہے ہیں شراب پینے کے دوران میں اچانک سرمن ایک پسٹل نکالتا ہے اور اپنے دوست کو دکھاتا ہے اور ساتھ میں وہ ایک اور چیز نکالتا کہتا ہے کہ یہ دیکھ یہ سائلنسر ہے تو اس نے کہا یہ کیا ہوتا وہ بتاتا ہے کہ اس کو اگر آپ پسٹل پر لگا دو اس سائلنسر کو تو فائر کرو تو گولی کی آواز سنائی نہیں دیتی ہے بہت ہی خاموشی سے گولی چلتی اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا اس کے بعد وہ سائلنسر لگاتا ہے اور سائلنسر لگانے کے بعد اپنے دوست سے کہتا ہے کہ تو سنے گا اس کی آواز سائلنسر کے بعد گولی کی آواز نہیں آتی اس نے کہا سناؤ اس کے بعد وہ پسٹل اپنے ہی دوست کے سینے کی طرف تان دیتا ہے اور سیدھے ٹرگر دبا دیتا ہے دوست حیران گولی سینے میں لگ چکی اس کے بات وہ اس سے کہتا ہے کہ میں اسی لیے کسی کو اپنے جرم میں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا کہ تم لوگ عجیب شخص ہو میں یہاں کام کی بات کر رہا ہوں پیسے کمانے کی امیر بننے کی اور تم اس محبت کے چکر میں پڑ گئے کل کو عشق کرو گے پھر گلفن کو بتاؤ گے پھر میرے بارے میں بتاؤ گے پھر ہمارے راز کھل جائے گا اور یہ کہتے کہتے پھر اس نے دوسری گولی باری اور اپنے دوستہ کٹ لکر کے وہاں سے چلا گیا بات آئی گئی ہوگی اس کے بعد اس نے الگ الگ لوگوں کو اپنا ٹارگٹ بنانا شروع کیا ایک بار ایک ایسی ویپاری اس نے کافی پیچھا کیا اس کے بارے میں ساری جانکاری حاصل کی اور حاصل کرنے کے بعد ایک دن موقع دیکھ کر اس نے ٹائی کیا کہ آج اس کو لوٹیں گے اور ماریں گے وہ وہاں پہ پہنچ گیا اب اس ویپاری کا شاپ کے باہر انتظار کرنے لگا ویپاری شاپ سے باہر آتا ہے یہ آگے بڑھتا ہے لیکن یہ جیسے ہی ویپاری کے قریب جا کر اسے گولی مار کر اس سے بیک چھینتا اچانکہ ایک بلی سڑک میں اس کے اور ویپاری کے بیچ میں آگے اور وہ بلی راستہ کر گئے اس نے بلی کو دیکھا اور ویپاری کو دیکھا تھوڑی دیر سوچا واپس پلڑ گیا جس ویپاری کو مارنے کے لیے اس نے پندرہ بیس دن تک ریکھی کی اس کی سارے دن بھر ادھال آ کے چکر کاٹے وہاں پہ ایک بلی کے راستہ کاٹنے پر اس نے اس ویپاری کو بکش دیا اس نے کہا کہ اس ویپاری کو نہیں ماریں گے شاید کچھ اس میں اشارہ ہے اور چلا گیا اس کے بعد وہ آگے آگلا قتل کرتا رہا پھر دھیرے دھیرے اسے قتل کرنے میں مزا آنے لگا اس کے بعد اس نے کہا کہ پولیس زیادہ دن تک چین سے تو بیٹھے گی نہیں پیچھے پڑے گی تو اس نے ایک نیا طریقہ اپنایا یہ قتل کرتا ہے کسی اور شہر میں پھر اس لاش کو اٹھاتا لاش اٹھا کر کسی گاڑی میں ڈالتا اور لے جا کر دوسرے شہر میں اور یا علاقے سے بہت دور جا کر لاش کو پھیک دیتا تاکہ پولیس کنفیوز رہے کہ یہ قتل ہوا اس طریقے سے اس نے اندور گوالیر جبلپورپنہ ستنا ساگر ان جگہوں پہ ایک کے بعد کہتے ہیں کہ قریب 22 قتل کی اور ان میں سے زیادہ تر قتل وہ نہیں کر کے بھی لوٹ سکتا تھا لیکن اسے قتل کرنے میں مزا آنے لگا تھا اور ایک طرح کی ایک چنوٹی بھی تھی کہ پولیس کو پکڑ سکو تو پکڑو اس دوران میں جب اس 22 میں سے قریب 10-12 قتل ایک کر چکا تو ایک دو بار ایسا بھی ہوا کہ اس نے ایک گولی ماری دوسری گولی فنس گئی کٹا اور باقی چیزیں تھیں اب اس کے لئے پیسے بھی کافی آگئے تھے پھر اس نے کہا کہ یہ اچھی بندوق خریدے گا پسٹل تو جو کریمنل تھے جن کے پتا ہے کہ کون illegal طریقے سے بندوق اور یہ ساری چیزیں بیچتے ہیں اس میں سے ایک دو لوگوں کو جانتا تھا اس نے کہا مجھے نئی پسٹل چاہیے پسٹل کا بہت شوقین تھا اس کو دیکھ کے وہ عجیب سرکتا تھا خوشی ہوتی تھی پسٹل کے ساتھ خود اپنی فوٹو خیشتا تھا اپنے ہی پاس رکھتا تھا تو اسی کے پاس گیا اور اس نے ایک اور نئی پسٹل خریدی اس نے بتایا کہ یہ لیٹسٹ ہے اس نے دیکھا پھر اس نے کہا کہ لیکن یہ کام صحیح کرتا ہے کہ نہیں اس نے کہا بلکل صحیح کرتا تو اس نے کہا اس کو چیک کرنا ہے تو دیواز کے آس پاس کی یہ بات ہے ایم پی میں وہ پسٹل لے کر گیا بولا میں اس کو چیک کرتا ہوں ایک سنسان جگہ پہ ایک گھر خالی پڑا ہوا تھا خندر ٹائی وہ اس خندر میں گھوستا ہے پسٹل چیک کرنے کے لیے فائر کر کے تب ہی اتفاق سے وہاں ایک عورت آ جاتی ہے اب عورت جو ہے وہ شخص کو اس خندر میں دیکھ پہ گھر آ جاتی کیونکہ وہ عورت نہیں لوکل تھی تو وہ پوچھتی ہے کہ تم کون ہو اس کا پوچھنا تھا کہ یہ اس گھر میں گیا تھا اس خندر میں گیا تھا ایک ہوای فائر کر کے پسٹل کو چیک کرنے کے لیے لیکن سامنے اچانا کا عورت آ گئی اس نے اس پسٹل کو عورت کی طرف تانا اور سیدھے گولی چلا دی گولی چلی یہ عورت کو لگی وہ گر گئی اس نے اس عورت کو پلٹ کے بھی نہیں دیکھا کہ اس کیا ہوا زندہ ہے یا مر گئی وہ اس بات پہ خوش تھا کہ یہ پسٹل کام کر رہا اور اس کی گولی بہت اچھی چلی ہے اور وہ وہاں سے نکل گیا بعد میں اس عورت کی موت ہو گئی تو اس طریقے سے اس نے ایک کے بعد ایک قتلے کرتا رہا اور اسے کوئی افسوس نہیں ہو رہا اسی دوران میں یہ سارے قتلے کرنے کے بعد ایک بڑا ہاتھ مارنا چاہتا تھا یہ اور اس کے لئے اس نے چنا ستنا میں ایک جہوری کو ستنا کے ایک مشہور جہوری تھے جن کا نام تھا رام دت سونی رام دت سونی کے بارے میں اس نے کافی جانکاری حاصل کی اور پھر اسے معلوم تھا کہ یہ کتنے بجے کتنے پیسے لے کے نکلتے ہیں ساری ریکی کرنے کے بعد 25 جولائی 2011 اس نے تیئے کیا کہ رام دت سونی کو لوٹے گا اور مارے گا یہ ستنا میں مختیار گنج کی علاقہ ہے وہاں پہنچ گیا پہنچنے کا بعد انتظار کرنے لگا صبح قریب 10 بجے رام دت سونی اپنے شاوپ پہ پہ پہنچتے ہیں اتفاق سے ان کی پتنی جو ہے اس دن ان کے ساتھ تھی یہ ان کو دیکھتا ہے اور سیدھے ان کے قریب پہنچتا ہے اور گولی چلا دیتا ہے پتنی کو گولی لگتی ہے نام شوبہ تھا گولی لگتے ہی وہ گر جاتی ہے ان کی موت ہو جاتی ہے گولی رام دت کو بھی لگی لیکن رام دت نے ہمت نہیں ہاری گولی لگنے کے باوجود وہ اس کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں اور اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں سرمن شیوہرے کو اس دوران میں گولی چلنے کی آواز آئی اور گتھم گتھی ہو رہی ہے آس پاس میں لوگ سڑک پہ چل رہے تھے انہوں نے دیکھا تو کچھ آس پاس کے دکاندار بھی جھپٹ کر آتے ہیں بہادری دکھاتے ہیں اور وہ رام دت کے ساتھ مل کر باقی لوگ بھی سرمن شیوہرے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں اس کے ہاتھ سے سینہ چپٹی میں پسٹل لیچے گر جاتا لوگ اس کو پکڑ لیتے ہیں اس کی کافی پٹائی کرتے ہیں پھر کوئی پولیس کو فون کرتا ہے پولیس آتی ہے اور پھر پولیس جو ہے اس کو پکڑ لیتی ہے اب پولیس پکڑ کر اس کو تھانے لے جاتی ہے جب تھانے لے جاتی ہے کچھ پولیس والے راستے میں اسے پیٹتے بھی ہیں اب تھانے میں اس کو پٹائی ہو کے اسے ساری کیزیں اگلنی تھی جیسی وہ تھانے پہنچتا ہے تو جن سب سے سینئر افسر تھے وہ اچانک ان کو دیکھتے ہی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے کہ یہ بس ایک ہی شرط ہے کہ آپ مجھے پیٹنا مت مجھے مارنا مت آپ کو جو جانکاری چاہیے میں دے دوں گا اور میں سب کچھ بتا دوں گا میں بہت جل بڑا آدمی بننے والا بھی ہوں میں چناؤں بھی لڑنے والا ہوں میں جیتنے والا بھی ہوں میں منتری بھی بن جاؤں گا لیکن میرے آپ کرائم کے بارے میں جو بھی جاننا مجھے بینا پیٹے ہوئے آپ پوچھ لو میں سب سج بتاؤں گا پولیس والے کو اور کیا چاہیے پہلے لگا کہ یہ گھمراہ کر رہا ہے لیکن پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بتانا شروع کر تو بات رامدت اور اس کی بیوی کے اوپر گولی چلانے کی رامدت کی پتنی کے موت کے قتلے کی اور لوٹ پارٹ کی تھی پولیس کو ہی لگا کہ اس کے بارے میں بتائے گا لیکن اس نے شروعات کر دی پچھلے پانچ سال پرانی کہانی سے اور اس نے اس شہر کا نام بتانا شروع کیا کہ مدھے پردیش میں اس شہر میں اس نے اس اس تاریخ کو انہوں نے لوگوں کو مارا انہوں نے لوگوں کو لوٹا پولیس کی حیران یہ کیا بتا رہا ہے اور اس کے بعد انہوں نے شہروں کے پولیس سے سمپرکیا گیا اور وہ ساری تاریخ اور نام کو جب بتایا گیا وہ ساری چیزیں صحیح پائی گئیں اور اس طریقے سے ایک قتل کے چکر میں ستنا پولیس کے ہاتھ ایک ایم پی کا سب سے بڑا سیریل کلر لگ گیا جس نے خود اپنی کہانی سنائی بائیس قتل کی اس کے بعد ان سارے کیسز کو جوڑے گئے کچھ کے ثبوت ملے کچھ کے نہیں ملے پھر بعد میں مقدمہ چلا پانچ قتل کے معاملے میں اب تک اس کو امرقیت کی سزا ہو چکی ہے باقی کا مقدمہ چل رہا ہے بعد میں اسے پھر گوالیر کے سنٹرل جیل ملے جائے گیا وہاں رکھا گیا جب اس کو امرقیت کی سزا تین میں ہو چکی تھی اسی وقت گوالیر سنٹرل جیل سے تین قیدیوں کے ساتھ مل کر اس نے ایک رسی بنائی اور اس رسی کے ذریعے دیوار پھاند کر جیل کی باہر بھاگنے کی کوشش کی رسی اس نے دیوار پہ ڈال بھی دی تھی اور بس اوپر چڑھنے کی باری تھی اور نکلنے کی باری تھی لیکن این وقت پر ایک جیل سیکرٹی سٹاپ کی نظر پڑ جاتی اور ان تینوں کو بھاگنے سے پہلے ہی پکڑ لیا جاتا ہے اس کے بعد سے پھر اس کو ساتھ سکتی کی گئی اس کو الگ سیل میں رکھا گیا اور اس کے اوپر لگاتار نگرانی کی جا رہی ہے تو ابھی بھی سرمن شیبھارے گوالیا سینٹرل جیل میں بند ہے آج بھی اس کی کیس کی فائلیں جو نئے پولیس والے جو ٹریننگ لینے کے آتے ہیں شروعات میں پولیس والے جوائن کرتے ہیں ان کو پڑھنے کے لئے دیا آتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کے دیماغ کو پڑھو اس کے کرائیم کے طریقوں کو دیکھو اس کا موبائل یوز نہ کرنا گینگ نہ بنانا اکیلے کام کرنا ان چیزوں میں کیسے کیسے کیا دشواری ہو سکتے اور ایک شخص جو اکیلے کام کرتا ہے اس کی سوچ کیا ہوتی ہے ایک گینگ کے ساتھ کام کرنے میں بہت سارے جو آپ کے راز ہیں وہ ایک سے دوسرے دوسرے سے تیسرے تک پہن جاتے ہیں لیکن ایک شخص جو خود ہی کرائیم کر رہا ہے خود ہی اپنا ہمراز ہے اس کے من میں اس کے دیماغ میں کیا چلتا اس کرائیم کو چھپانے کے لئے اور وہ کیسے چھپاتا ہے وہ کیسے کرتا ہے کیسے ساری چیزوں کو مینجھ کرتا ہے یہ سیکھنے کی اس لئے ضرور تھے کہ بہت سارے ایسے کرمنل ہیں جو سب کچھ اکیلے ہی کرتے ہیں ون مین ایک طرح سے وہ آرمی اسی لئے اس کی اور دوسرا کی جس طریقے سے یہ صرف مزے کے لئے خون کر رہا تھا پیسہ لوٹنا ہی اگر مقصد تھا تو بہت سارے ایسے کیسے جس میں پیسہ لوٹ کر بینہ گولی مارے ہوئے دھمگا کر جا سکتا تھا یا پیر میں بھی گولی مار کا جا سکتا تھا لیکن ایسا اس نے نہیں کیا بلکہ ایک پسٹل کی صرف ٹرائی لینے کے لئے اس نے ایک عورت کو گولی مار دی تو ایسے شخص کے دماغ میں کیا چلتا ہے اس کے دماغ کس طرح کا ہے اس کی کرائم کی سوچ کیسی ہے یہ اس کے کیس کی سٹڈی کرنے کے لئے پولیس والوں کو کہا جاتا ہے تو یہ تھی کہانی سرمن شیبھارے کی مدھے پردیش کا جو ہے اور جس کو رمن راڈھاپ کہا جاتا وہاں کا سیجیل کیلہ اس کی کہانی تو آج کہانی میں اتنا ہی اپنا خیال دکھئے گا اپنوں کا خیال دکھئے گا کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی رات نو بجے کسی نئی کہانی کے ساتھ تب تک ڈیو بری